بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی نے فرمایا جو شخص بے بسی کے وقت پانچ پار یا رب نہ کہے اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے باجرے کی روٹی میں طاقت کا طفان ہے جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے خجور کو خوشی کا پھل کھا چاہتا ہے قرآن پاک میں بیس سے زائد مرتبہ خجور کا ذکر ملتا ہے اس کا ذکر احادیث مبارک میں کسرت سے آیا ہے خجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے انگور کھانے سے زہانت میں اضافہ ہوتا ہے دودھ میں پانی ملا کر ہشکھارش والی جگہ پر لگائیں تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا صوبہ کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے دوری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جل جوان رہتی ہے شوربے والا سالن روٹی کے ممبگو کر کھاؤ کبز کا حاتمہ ہو جائے گا روٹی کھانے سے پہلے علاچی جبانے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے جو کا پانی پی لیا کرو ہڑیاں مضبوط ہو جائیں گی ہڑی سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں پچاس فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے دن میں پانچ بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک بالوں سے پرشان ہے گرم چیزیں کم کھائیں جو کا دلیہ بنا کر کھایا کریں اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے جن بچوں کی یداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائیں نہارمو خجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں مٹاپہ دور بگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک صفوف ہم وزن کالی مرچ ملا لیں اس کے ساتھ لیمبو اور شہد صبح نہار موپین زائد چربی ہتم کرنے کے ساتھ ساتھ شگر بھی کنٹرول میں رہے گی زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جپانی پھل کھا لیا کریں کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراسیم ہتم ہو جاتے ہیں حالی پیٹ مپلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ کورتے باہ بھی بڑھتی ہے حالی پیٹ انجیر کھانے سے ہون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے حالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے حالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں حالی پیٹ پستہ کھانے سے شگر اور بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ حراب ہو تو اجوائیں چبھا لیا کریں مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں نیم گرم پانی سے غراری کرنے سے مسوروں کی سوجن ہتم ہو جاتی ہے اناردانے کی چٹنی استعمال کرو آپ کا وزن کام ہوگا پیاز کے پانی سے میدہ ساف ہوتا ہے نمک والے پانی سے گھر کو دویا جائے کیڑے مکوروں سے نجات مل جائے گی پھول گوبی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ہتم ہو جاتی ہے سیپ کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے زندگی میں پانچ چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے اچھا دوست اچھی زبان رسک حلال ماں کی دعا ہری شملہ مرچ جوریوں کو ہتم کرتی ہے صبح کے وقت کالا زیرہ چپانے سے وزن میں کمی آتی ہے پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر رگڑوں جوریاں ہتم ہو جائیں گی عام کے درخت کی مسواہ کرنے سے موں کی بو غائب ہوتی ہے دمے کے مریض افراد کے لیے اجوائن کا استعمال کریں چھوٹی دیسی کالی کشمش اکیس دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں نہار مناچتے سے پہلے یا کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں اکتالیس دن ضرور کھائیں لکوریا کا نام نشانہ ہی رہے گا انشاءاللہ روزانہ سون پھلا دودھ پینے سے آپ کا رنگ کورا ہو جاتا ہے کوشش کریں روٹی کا استعمال دن کو کریں رات کو سونے سے قبل خوش کالو بھارہ کھائیں میدے کی تضابیت اور گیس کب بز ہتم ہو جائے گی اگر ہچکیاں لاک جائیں پتینے کے پتے چبائیں کسی نہائیت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش آئے دائیں کان کا استعمال کریں کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی سے اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے جس کا گلہ حراب ہو وہ سونف کھا لے اسم گول کا چلکہ انہار مکھانے سے فالتو چربی پیگل جاتی ہے چینی والی چائے کب استعمال کریں اس سے مٹاپا جلدی آتا ہے عام دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے سامنے رنگ کے لوگ کچھے دودھ کا استعمال کرے رنگ نکھر جائے گا بدن کی سستی دور کرنے کے لیے کھجورے روزانہ کھایا کریں بچوں کو موبائل سے دور رکھیں بالوں میں سورج مکی کا تیل لگائیں بال کبھی ہشکو روکھے نہیں ہوں گے رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے آپ کو پشاپ کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جرتے ہیں بالوں میں ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھو لیا کریں دشمنوں اور حاصلین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے جتنی کوشش ہو سکے اپنے دوکھ اور تکلیفوں پر پردہ رکھیں کیونکہ بعض دفعہ دشمن ایک بات کو اس اندازے سے پھیلاتا ہے جینا مشکل کر دیتا ہے ایک عورت کی دینی تربیت پورے ہندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلائیا کرو کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو صرف اتنا سوچنا کہ تم اپنے ہدا کے کتنے قصوروار ہو تین چیزیں چھپانا ضروری ہیں عورت دولت اور رزق اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھار کر کھانا نہ کھائیں سبز لسن کے پتے ہارش والی جگہ پر رگڑنے سے ہارش حتم ہو جاتی ہے سرسوں کے پھول کی خشپو سونگ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں نہار موٹ ماتر کھا کے اوپر سے دودھ پینے سے مٹاپا کام ہو جاتا ہے میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہو جس انسان کو بھی میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کرے گلو کی لکڑی دو انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح نہار مو پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں پانچ دن میں انشاءاللہ ٹائف ایٹ ہتم ہو جائے گا ازمودہ ہے کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پی لیا کرو فائدہ ہوگا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حفظہ کمزور ہو رہا ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حفظہ ہمیشہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں جن کو دل کے امراض ہیں وہ علو بھارہ کھائیں نہار ہوں اجوہ خجور دودھ کے ساتھ کھالو دل کے امراض میں بہت مفیت ہے اگر ہلکے پیلے رنگ کب شاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فارٹ ہیں زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے اگر جروہ بچے کی ہوایش ہو تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں پیٹ میں درد رہتا ہو نہار مو دہیں کھائیں زیرا اور دہیں کٹھا کھا لینے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہیں اس کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں امراض سوتے وقت کھالو دپریشن کم ہو جائے گا اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے شوگر کنٹرول میں رہے گی شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پیئیں بیسن کی روٹی کھائیں یا چکی کا آٹا استعمال کریں آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی نہ ہن دانتوں سے کٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں موبتی کی مو اپنی ایڑیوں پر لگائیں ایڑیاں صاف ہو جائیں گی سا کے اندر مکھن ڈال کر کھالو کبز کا ہاتمہ ہوگا اگر تھکاوٹ محسوس ہو نمکین پانی پی لو سلات کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو جوڑوں کا درد رک جائے گا املی کا شربت نہار مو پینے سے چند دنوں میں مٹاپا غائب ہو جاتا ہے قدو زیادہ کھانے سے لوگوں میں سکون کی نیند آتی ہے ذہنی تکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلات کھائیں ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کانسی الرجی دور ہوتی ہے حلدی جگر کو حراب ہونے سے بچاتی ہے اگر پشاب میں جلن ہو تو تھوڑا تھوڑا پانی پیئیں کلونجی میں سرکہ ملا کر پیئیں جسم پر پھوڑے نکلنا باندھ ہو جائیں گے جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے دانت ساف کریں کبھی دانت حراب نہیں ہوں گے رات کو خجور کھانے سے میدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی میدے کا کینسر ہوتا ہے جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن چاہے جتنا بھی کام کر لیں تھکیں گے نہیں ماں اور بچوں کی بہترین محبت چاہتی کا دودھ ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائیں ڈال کر پی لیں دودھ بار جائے گا بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پیا کریں سونے سے پہلے موں میں علاچی رکھیں زندگی بار موں سے بو نہیں آئے گی بواسیر کی بیماری کے لیے میتھی کی چٹنی کھائیں جن کی پلکیں گنی ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہنے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے جو کھانے کے بعد فوراں سو جانے کے عادی ہیں وہ جلدی بوڑے ہو جاتی ہیں پونک پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے جسم چست ہوتا ہے نظر تیز ہوتی ہے جو سیپ کا رس پیتا ہے ان کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد سونف، مصری، بادام، سابہ دنیا بیس گرام، کالی مرد سفید زیرہ چاس گرام، ان اجزاء کو پیس کر سفید شیشی میں باندھ کریں تین ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فوائد حاصل ہوں گے تیل کھانے سے بال جھڑنا روک جاتے ہیں اسٹرابری کینسر جیسے ہترناک بیماری سے بچاتی ہے ایلوویڈا کا پانی سارپل لگانے سے سارپل لگانے سے سارپل درد ہتم ہو جاتا ہے اگر سامنے رنگ سے پرشان ہے گورا کرنا چاہتے ہیں بچو مگر اچھائی میں ہمیشہ سبقت لے جاؤ مقصد میں لگن اور مسلسل جدوجہت میں کامیابی کا راز پشیدہ ہے ہموشی نہ صرف ہزار بلائیں ٹالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی زمانت ہے جو شخص زیادہ نمکہ استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ خوشحار ہوتے ہیں میدے کی تضابیت نہ جا رہی ہو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوریا ہو جاتا ہے اکثر بیٹھے بیٹھے بازویاں ٹانگیں سن ہو جائیں تو فوراں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں وہ ٹانگوں کو ہر کر دیں تاکہ ہون کی گردش تیز ہو تھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے جو روزانہ صبح سات کھجوریں کھائے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا روزانہ صونف چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں جو تیز بھولے وہ دولت کے بکھے ہوتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کرتی ہے اگر آپ بہت دبلے پتھنے ہیں تو روزانہ دو کلے کھایا کریں آپ کا وزن بڑھنے لگ جائے گا کھانے کے بعد بھرتن کو انگلی سے ساف کرو آپ کے رزق میں برکت ہوگی ایک پورا انار کھا لینے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے ایسا مرد شادی کے لیے بلکل مناسب نہیں ہے جس میں یہ تین عادتیں پائی جائیں غیر ذمہ دار کم سن اور قوت برداشت نہ ہونا غصے کے دوران انسان کا چیرہ اس لیے لال ہوتا ہے غصے میں دل تیزی سے دڑکتا ہے ہون تیزی سے رگوں میں دوڑتا ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ ہری سبسی یعنی ہری پیاس کا استعمال کیا کریں قبض فوری طور پر دور ہو جائے گی آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند کترے روگنے بادام دودھ میں ڈال کر پی لیں ایسا کرنے سے چند ہی دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے زیادہ اور مسلسل اجوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں ہو سکتی ہیں زیادہ جوائن کھانا جگر میں سوزش اور جلن کا باعث بنتا ہے دودھ میں اسم گول اور انار ڈال کر کھاؤ حمل جلدی ٹھہرے گا رات کو سوتے وقت دو حریر کا مربع کھاؤ جوڑوں کا درد دور ہوگا چہتودھ کا رس پینے سے بلغم ہتم ہوتا ہے کھانے کے بعد نہا لینے سے رنگ ساملا پڑتا ہے گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے عام گی کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کار کے مساج کرنے سے بدن کی ہشکی دور ہوتی ہے اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونے لگے تو یہ ہترے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے گردے حراب ہونے کی چند نشانیاں چہرے پاؤں ہاتھ اور بازو پر سوچ ظاہر ہو جاتی ہے گردے ہون صاف کرتے ہیں مگر یہ ٹھیک طریقے سے کام نہ کار رہے ہیں تو ہون میں فعلتو مادہ کی مقدار بار جاتی ہے جسے جسم پر ہشکی اور ہاری شروع ہو جاتی ہے جلد پھٹ جاتی ہے ایسی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر گردے ٹھیک طریقے سے کام نہ کار رہے ہوں بدن میں اکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بے وقت نیند آنا سستی تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے ناہنوں پر سفید نشان ہیں آہستہ آہستہ با رہے ہیں پانی میں کیلشیم بنا کر پینے سے بہت جلد افاقہ ہوگا اور نشان تیزی کے ساتھ کم ہونے لگیں گے روزانہ کیرہ کانے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا اجوائن کانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے شام کو چاول مت کھیں چربی بڑھ جائے گی دودھ پلانے والی عورتے روزانہ ایک گلاس گاجر کا جوس پی لیں دودھ بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ جوان رہو گے جو لوگ گڑھ والی چاہ پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کریں رزق بار جائے گا گڑھ کھانے کے بعد کھایا کریں بڑاپا جلدی نہیں آئے گا فال سے دل جیگر اور میدے کی صحت کے لیے مفید ہیں نظر کمزور ہو جائے سیب کھا لیا کریں گھٹنوں میں دھرد ہو ناریل کا تیل لگایا کریں انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے انڈے کی سفیدی سار پر لگانے سے بال نہیں گرتے سمندری نمک چاٹنے سے وزر میں کمی آتی ہے کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے باروکے اور بے جان ہو جاتی ہیں جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بندگوبی کا استعمال کرے جو عورت اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہے وہ دہی میں بدام ڈال کر کھا لے کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بڑاپا جلدی آتا ہے آٹے میں کھیڑے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے رات کو لسن لگا کر سو جاؤ صبح آنکھ جلدی کھلے گی ناحن پر حلدی لگایا کرو ناحن بڑے گے نہیں سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے چمبیلی کا تیل لگاؤ کبھی سر میں ہشکی نہیں ہوگی انگور کھا لیا کرو کالی خانسی فوراں ہتم ہو جائے گی کلونجی کھانے سے بچھو کے زہر کا اثر نہیں ہوتا پتک کا سو پینے سے گلے میں ہراش نہیں ہوگی سبسچائے پینے سے پیٹ کی چربی پیگلتی ہے گاجر کھانے سے ہون پتلا ہو جاتا ہے گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے ہون کی کمی ہو جائے گنے کا رس پیئیں کچھا مروض کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا ادرہ کھانے سے جلد لال سرکھ ہوتی ہے نہانے سے دس منٹ قبل ناڑیل کے تیل کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کی جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے نہانے کے فوری پر سرما مت لگائیں اس سے بنائی کم ہونے کا حدشہ ہے کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا ایک چھوٹے سائز کا کچھا پیاز ڈیڑھ ٹیٹر پانی میں ڈال کر اوبا لیے یہ شگر کے مرض کا ہمیشہ کے لیے ہاتمہ کرتا ہے بوتل میں جتنا پانی پیئیں اتنا اور ڈال لیں عام کا تھنڈا کیا بغیر کھاؤ کمر کا درد غائب ہو جائے گا جوروں کے درد میں انجیر دودھ کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا نظر کی کمزوری کے لیے سونک بہت مفید چیز ہے کندھے جکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھ پونگ میں بہت زیادہ جلن رہتی ہو پشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہو وہ بہمی دانا ایک چمچ رات کو ایک کپ پانی میں بگو دیں صبح نہار مو چان کر اس کا پانی پی لیں کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ ہاتھ پونگ کی جلن ہتم ہو جائے گی حضرت علی نے فرمایا نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو بس یہی سچی محبت ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ